ہلو فرنڈز سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گایتری افریشل میں آپ کا اس اسی کونسٹیبل جی ڈی دو ہیر اکیس جوائننگ لیٹرز مل گئے ہیں کافی کنڈیڈیٹس کو بائی ہینڈ ملا ہے اور میل پر بھی جوائننگ لیٹر آ رہے ہیں اب کچھ ہمارے ساتھیوں کے ڈاؤٹس نے دیکھی یہ آپ کو دکھا رہے ہیں سی آئی ایس اف کا جوائننگ لیٹر ہے تو ایک تو کی جو میرا ایڈمیٹ کارڈ میں جو ڈیٹ لکھا ہوا ہے جوائننگ لیٹر میں جو ڈیٹ لکھا ہے کیا مجھے اسی ڈیٹ کو جوائن کرنا ہے یا میں اس سے پہلے بھی جوائن کر سکتا ہوں تو دیکھیں آپ کا جو جوائننگ لیٹر ہے اس میں کیا لکھا ہے اس کی ہم بات کریں کیونکہ آپ یہ کونٹریکٹ ہے جو آپ فورس کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ اس کونٹریکٹ کو اسپٹ کر رہے ہیں یعنی آفر آف اپنیمنٹ کو آپ اسپٹ کر رہے ہیں تو you may report to principal RTC منڈالی یہاں پر دیکھ ساتھ لکھا ہوا ہے on 28.12.2022 FN کا مطلب ہے forenoon آپ 28.12.2022 کو آپ کو جوائن کرنا ہے repeat پھر repeat کر کے لکھا ہے on 28.12.2022 forenoon for joining the post of constable GD in Central Industrial Security Force and undergoing the basic training اب آپ دیکھیں دو دن تین دن پہلے آپ جاتے ہیں آپ کو انٹرٹین کر لیں گے لیکن آپ ایک مہینہ پہلے جانے ہی کوشش کریں گے تو آپ کو انٹرٹین نہیں کریں گے دو دن پانس دن سات دن تک بھی انٹرٹین کر لیا جاتا ہے کہ آپ کا train کا booking ہے اس کے according آپ پہلے پہنچ کے اب دوسری بات ایک اس میں یہ لکھے ہوئی ہے کہ 25 تاریخ تک کونسے ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں 25 دسمبر تک کونسے ڈاکومنٹس آپ کو بھیجنے ہیں تو وہ 25 دسمبر تک جو ڈاکومنٹ بھیجنے ہیں اس کے بارے میں یہاں لکھا ہے کہ in case you fail to report to the training by 28 دسمبر 2022 it will be presumed that you are not interested to accept this offer and the canjure will automatically stand concerned یہ لکھا ہے لیکن ایسا دیکھے جنرل ہی ہوتا نہیں ہے ساری کہ آپ join نہیں کرتے ہیں اس کے دو دن پانس دن سات دن بعد بھی آپ medical report produce کر دیتے ہیں کہ میں اس سمہیں بیمار تھا میں لکھا ہے however if you are not able to report to the principal RTC Mundali for joining the post of Constable GD in Central Industrial Security Force by 28th December 2022 due to unavoidable or compelling circumstances to you may submit your request with full facts justifications to the principal RTC Mundali your request for extension should reach the principal RTC Mundali by 25th December 2002 through speed post only آپ کی جو request ہے آپ یہ انوروض کرنا چاہتے ہیں request کرنا چاہتے ہیں extension آپ لینا چاہتے ہیں اب extension کس آدھار پر ملے گا تو extension آپ CGL کی تیاری کر رہے ہیں یا CPO sub inspector کی تیاری کر رہے تینشن کا یہ کہ آدھار ہوتا ہے کہ آپ خود کو کوئی میڈیکل پروبلم ہو گیا ہے یا آپ کی فیملی کو کوئی میڈیکل پروبلم ہو گیا آپ کے مادر فادر کو کوئی میڈیکل پروبلم ہے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے اور وہ بھی ایکسٹریم کمپیشنیٹ گراؤنٹ یہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپلیگیشن دیں وہ اسیپٹ کریں یا نہ کریں یہ ان کا بیویکہ دکھا رہے فیلنگ ویچ اٹھ ویل بیوی پریزیوم دیکھ یو آر انٹرسٹی تو جوائن اور کوئی نوٹیس بھی کینسر اب آپ کا پچیس دیسمبر تک آپ کا ریکویسٹ پہنچ جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں میرا فادر بیمار ہے میری مادر بیمار ہے اس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی آپ کو دینے ہوں گے اس کے ساتھ آپ کو میڈیکل ریپورٹ ڈاکٹر کا ریپورٹ ڈاکٹر کا جو ایڈوائز ہے وہ سب آٹیج کرنا ہوگا which will be کنسیڈر بائی کمپیٹن آتھورٹی the ڈیسیجن آف کمپیٹن آتھورٹی شیل بی فائنڈن شیل بی فائنل آن بائنڈن دیر ویل بی نو اپیل اگنس دی آوڈر آف دی کمپیٹن آتھورٹی اب ایکسٹینشن کے لیے جو ہمارے ساتھیوں نے پوچھا تھا وہ یہی ہے کہ آپ کو ایکسٹینشن کے لیے جو آپ کا جو بھی فورس ہے آپ دیکھیں سی آئی ای ایس افی نہیں جو بھی آپ کا فورس سبھی فورس میں پروس ہوتا ہے فولو کیا جاتا اس کو جو آئیننگ کا جو آپ کا ڈیٹ ہے اس سے دو دن تین دن پانچ دن پہلے آپ کا ریکویسٹ آپ کا ریپریزنٹیشن آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ سمبندیت فورس کا جو آپ کا جو کمانڈنگ افسر ہے جو ٹریننگ سینٹر کے ان کے پاس آپ کا پہنچ جائے یا فورس ہیڈ پہنچ جائے اور اس کے ساتھ میں سارے ڈاکومنٹری ویڈنس تو یہ جو پچھے دسمبر دو ہزار بائیس تک جو ڈاکومنٹس پہنچ جانے کی بات کی گئی ہے سی آئی ایس 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 جوائننگ لیٹر میں پور وہ ہے کہ آپ یادی ایکسٹینشن چاہتے ہیں تو پچھے دسمبر دو ہزار بائیس تک آپ کو ڈاکومنٹس بھیجنے ہوں گے پچھے دسمبر دو ہزار بائیس تک آپ ڈاکومنٹس نہیں بھیجتے ہیں اس کے بعد بھی آپ جوائن بھی نہیں کرتے ہیں تو جنرلی تو کیا ہوتا ہے کہ ایک جوائننگ لیٹر اور آتا ہے لیکن اس کا بھی بھرزہ نہیں ہے کیونکہ جب آپ کے جو اپنیمنٹ لیٹر میں صاف لکھا ہو ہے کہ آپ اٹھائیس تک جوائن نہیں کرتے ہیں تو آپ کا جو اپنیمنٹ لیٹر ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا تو اٹھائیس کیجئے آپ اٹھائیس کو کر سکتے تیس کو بھی آپ کر سکتے لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ریجن دینا ہوگا کیونکہ فورس جو ہے وہ اس کا بیکبون ہے ڈسپلین آپ کو اٹھائیس کو بلایا ہے تو آپ کو اٹھائیس کو پہنچ نہ ہوگا آپ جا رہے ہیں دس دن بعد بیمار تھا بیمار تھے تو آپ ڈاکومنٹ ریویڈنس پروڈیوس کر دیجئے آپ انٹرٹین کر لیں گے لیکن آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ بھی نہیں ہے آپ کے پاس شیئر کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں جائے ہند